اٹھو اور پرند کرو میں لیک ماں کا دودھ پیا ہے میں نے میرے پوروجو کا شیروات میرے سر کے اوپر ہے اے راہل باہا کھانچو آپ پیٹا ہے سامنے آ تو سامنے آ ساتھ میں دکی راجہ کو لے کے آ ساتھ میں کمل ہاتھ کو لے کے آ اور آپ مجھے پردیش کی اس پنے بھومی میں کہیں بھی کسی بھی کونے پہ میرے ساتھ بحث کر لے وکاس کے معاملے میں یدی میں ہار گیا تو راجلیتی صدا کے لیے چھوڑے ہمت ہے یدی دیکھ ماں کا دودھ پیا ہے پوروجو کا شیروات تمہارے سر پہ ہے تو آؤ اس صدو سے بحث کر لو ہندوستان کے کسی کونے میں بحث کر لو کسی جگہ پہ بحث کر لو اپنے ڈرائنگ روم میں بلالو یدی میں ہار گیا تو سراجلیتی صدا کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں گا نریندر موڈی دم ہے تمہارا مجھے یہ بتاؤ انٹی پی سی یہاں پہ ہے کیا حال ہے انٹی پی سی کا کیا حال ہے یہاں شکشہ کا کیا آپ نے وچن نبھائے اور نریندر موڈی وچن نبھانا سیکھنا ہے تو میرے بھائی راہل گاندی سے سیکھو علیہ تین صوبوں میں سرکار بنائی کہا دس دن میں دس دن میں سارا کرجام آف ہوگا اور دس دن تو کیا دو گھنٹے میں کرجام آف ہوا دو گھنٹے میں یہ نرسنگ پر ہے نرسنگ بھگوان کا یہاں مندر ہے جیسے نرسنگ بھگوان نے حرنید کشپو نامک دینک کا پیٹ دھاڑا تھا اور دھرم کی وجہ پیتا کا پھیرائی دلی ویسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی دھرم کی سنرکشن بن کے یہاں پہ کانگرس نامک دینک کا پیٹ دھاڑے گی اور وجہ پتا کا پھیرائے گی چھا گیا نہیں گروہ ہو گیا شروع تو بھائیہ پچاس سال کانگرس کے اور پانچ سال اتل بہاری واجپائی صاحب کے ترازوں میں تولو ترازوں میں تولو دس سال فکیر آ جا کے اور ڈھائی سال شروع چاہران کے ترازوں میں تولو اور دل کی گہرائیوں سے آواز نکلے گی چمپا کے دس پھول چمہلی کیے کلی مورہ کی ساری رات چطور کیے کھڑے ہیں وہ کیوں کنگال پڑا تھا یہ ملک کنگال پڑا تھا یہ ملک چندر شیکر نے دیش کا سونا تلوی رکھ دیا تھا پورا پھارت ورش ننگا کر کے کھڑا کر ریا تھا یا کھڑا بیہاری واجپائی تھے کہ ایک سو اٹھارہ بلین ڈیو ایس ڈالر لائکے دیش کا کنوش بھر دیا اور پورے دیش میں شنکھنات کیا جو بھرا نہیں ہے بھاو سے پہتی جس میں رسدھار نہیں وہ ردے نہیں ہے پکھر ہے جس میں سوڈیش کا پیار جنگے میں دننا جار دیا دیش کھڑا کر دیا واجپائی صاحب نے جتنی سلکے جتنی سڑکے پچاس سال نے نہیں بنی تھی اتنی شنرات چہان اور واجپائی صاحب کے کارکال میں دھگری بنی ہے اور سڑکے کیا بڑے ہیں باپ پریتی جنٹا کے گھا پچاس ہزار کلومیٹر سڑک پچاس ہزار کلومیٹر سڑک شنرات چہان نے بنائی ہے بولو دس سال دکی راجہ کا کارکال تھا یہ نہیں پکا لگتا تھا سڑک میں گڑھا ہے کہ گڑھے میں سڑک صحیح ہے کہ نہیں وہ چھکیا مارتا تھا بہل باؤنڈری پا ارے کمبا ایسا چھکیا مارو کے موڑی ہندوستان کی باؤنڈری پا تھوکو کالی رام لام کی لوت ہے لوت سکے تو لوت اس دش کو ہزار کروایا پاچ گاندی دیئے بہتوہ گاندی ستی کی مورتی انڈیا گاندی آرن لیڈی بلدان دیا بیش کے لیے شہید ہوئے راجین گاندی یہ نہ سمجھنا یہ سوادین پہ تمہیں یوں ہی ملی ہے ہر کلی اس بات کی خون پیتے ہی کھلی ہے بچ گئے وہ نیو میں دیواروں کے نیچے گڑے ہیں یہ محل اپنے شہیدوں کی جباؤں پر کھڑے انڈیا جی شہید ہوئی راجین جی شہید ہوئے اور ایک ماں نے تیاغ مورتی بن کے پچھوں کو پیچھے رہ کے ستا کو تیاغ کے صدار مندون سنگ جیسے کامل انشان کو پردان منتری بنایا آکاس کی پر شیمہ نہیں پردوی کا کوئی تول نہیں سادو کی کوئی ذات نہیں اور پارس اور سنین جی کا کوئی تول نہیں کوئی بول نہیں مرے دیا ہر مسلمت چلی اور مسلمت کے تائن پیچھے نہیں ہٹی یہ کانگرس نے دیا اور بی جی پی نے اس دیش کو تین موڈی دیئے ایک نیرو موڈی ایک للیت موڈی اور ایک نریندر موڈی تو پائٹ گیا ہمبانی کی گوڈی ٹھوکو تالی نہ رام ملا وارے موڈی نہ رام ملا نہ روزگار ملا ہر گلی میں موبائل چلاتا ہوا ایک بے روزگار ملا ہر طرف سے سمرت کیا دھارت ورشکو پانچ سال اور پچاس سال کیا کیا کانگرس نے کیا کیا کانگرس نے پچاس سال انیس سو ہمچاس میں پندے جوہلہ لہر نے ہندوستان کے سمدھان آٹیکل پیٹالیس میں درج کر آیا کہ دس سال میں اس دیش کی گریبی دور کر دیں گے دس سال میں اس دیش کو شکشت کر دیں گے کیا ہوا دیش شکشت ہوا کیا اندرہ کاندی کا نعرہ گریبی ہٹاؤ دیش بچاؤ کیا وہ ہوا آج اس دیش میں نو امیر لوگ نو امیر لوگ اسی پرسنٹ گریبوں سے زیادہ امیر ہیں امیر امیر ہوتا جا رہا ہے گریب گریب ہوتا جا رہا ہے دیش کا پیٹ بھرنے والا کسان آج ننگا کھڑا ہے بھوکا کھڑا ہے خود کشیاں کر رہا ہے جو جلاہ سوٹ کات کات کے آپ کو کپڑا پہ رہتا ہے اس کے بچے ننگے کھڑے ہیں جو مستری جو بڑا ہی بڑے بڑے آلی شان مہل بناتے ہیں وہ بے گھر کھڑے ہیں تو کانگرس کا ہاتھ کام آدمی کے ساتھ ہے ہے اس سے بڑا چھوٹ اس سے بڑا ڈھوٹ ارے کانگرس کے چمچوں سے ہم نے سنی ایک کہانی ہے چاسی وادی رانی میں یہ تو چاسے وادی رانی میں ملے اندر بھوگی تم سوچتے ہو کہ 2014 کے پہلے بھارت تھا ہی نہیں ایک ریلوے سٹیشن پہ اور ایک چائی کی دکان تھی اور یہ تو بھکتوں نے کھوٹ پہ نکالا ہے سنو نریندر بھوگی جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو امبیڑکر صاحب نے اس دیش کا سمدھان رچ دیا تھا جسے میں پونچتا ہوں اور جب کم چکری میں تھے نریندر بھائی بھوگی تو چاچا نیرو نے انترکش میں یاد بھیج دیا تھا اور جب کم نکر کرن کے رسس میں لانچیں گھمارے تھے تو میں کہتا ہوں ہندوستان تین جنگ جیت گیا تھا تین جنگ جیت گیا تھا اور جب کم بل چھوڑ کے حمالے کی طرف گئے تھے تو ہندوستان میں آئی ایٹی بنا دیئے تھے آئی ایم بنا دیئے تھے چاچا نیرو نے جیسے میں گوڑرا ہو رہا تھا سبی راشتیے بینکوں کا راشتے کرن ہو گیا تھا نیشنلائز کر دیئے تھے سبی تم باہت کرتے ہو اے جب تم چلنا نہیں سکے تھے تو اندرہ گاندی نے میری ہول موڑل نے اندرہ جی نے گرین ریولیوشن اور وائٹ ریولیوشن لانکے اس دیش کو سمردھ کر دیا تھا آتھ نرور کر دیا تھا جو بنا نہیں یہ باہوزو پہتی جس میں رستار نہیں وہ دنے نہیں ہے پتھر ہے جس میں سو دیش کا پیار نہیں اندوستان کا پیار نہیں لوگ سے بچناف کی ہر خبر جاننے دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایم پی تک لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مندھولئے گا